قد یسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سعیت رام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج چوبیسویں پارے میں ہم نئی صورت کا آغاز کر رہی ہیں اس صورت کا نام ہے صورت المؤمن یہ صورت مبارکہ بھی مکی ہے اور اس کے نو رکو اور پچاسی آیات مبارکہ ہیں اور اس صورت کا آغاز جن کلمات سے ہو رہا ہے آپ ان کو دیکھ رہی ہیں حامیم ان الفاظ کے ساتھ شروع ہونے والی چند تسلسل کے ساتھ صورتیں حوامیم کہلاتی ہیں یہ جو حوامیم ہیں ان کی فضیلت ہے اور ایک حدیث مبارکہ ہے علامہ علوسی نے امام بہکی کے حوالے سے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے کہ آقے دو جہان علیہ السلام نے فرمایا وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے وہ ساتھ ہیں اور جہنم کے دروازے بھی ساتھ ہیں افرماتے ہیں کہ آقے دو جہان علیہ السلام نے فرمایا یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کو دوزخ میں داخل ہونے سے روکیں گی اور دوزخ کے دروازے کے اوپر کھڑی ہوں گی دوزخ کے دروازے بھی ساتھ یہ صورتیں بھی ساتھ ہر ایک کا آغاز حامیم سے اور حامیم کی جماح ہے حوامیم یہ اس سلسلے کی ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ مومن کے دو نام ہیں ایک سورہ مومن اور ایک سورہ غافر تو یہ دونوں نام جو ہیں وہ اسی سورہ مبارکہ کے ہیں اور ان دونوں ناموں کی جو مناسبت ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے غافر اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر تین میں تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ غافر ہے غافر کا معنی ہے بخشنے والا غافر الزم گناہ کو بخشنے والا اس وجہ سے سورت کا نام غافر بھی ہے اور سورہ مومن بھی ہے اس کے اندر ایک بندہ مومن کا تذکرہ ہے اور وہ بندہ مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے فیرون کے زمانے کا ہے کہ جو فیرون کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ تم ایک ایسا شخص جو اللہ کی توحید کے قلمے کو بلند کرتا ہے اور وہ خیرخواہی کی بات کرتا ہے تم اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئے ہو تو اس نے ایک فرد ہونے کے باوجود اس وقت کے ظالم لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا کیا ان آیات مبارکہ میں اور اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو اغلب تذکرے کی وجہ سے مومن کہا گیا تقریباً چھبیس آیات میں اس بندہ مومن کی جو تذ صفات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے تو یہ مکی سورہ مبارکہ ہے جو ابتدائی تعارف تھا وہ میں نے آپ خدمت میں پیش کر دیا اور جو باقی اس کا کرکس ہے وہ کیا ہے اس کی ایٹی فائیو آیات کے مرکزی موضوع وہی ہیں جو ہر مکی سورت کے ہوتے ہیں انداز بدل گیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے اور کفر کو اور شرک کو رد کیا گیا ہے آقید و جہانلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کہ جو انبیاء ہیں ان کی رسالت کا تذکرہ ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا تذکرہ ہے اور ملائکہ جن کو مشرقین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی کسی سینس میں پرستش بھی کرتے تھے ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو وہ ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں تو تم کیسے لوگ ہو تمہارا تو فرشتوں کے بارے میں بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے آج پہلے رکوع کی جو نو آیات ہیں ان کا مرکزی موضوع اللہ کی توحید آخرت کا تذکرہ اور ملائکہ کی کچھ صفات ہیں کہ تمہیں ملائکہ کو کس سینس میں ماننا چاہیے باقی انشاءاللہ کچھ باتیں ترجمے کے اندر واضح ہو جائیں گی ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اس کا ترجمہ بھی حامیم ہے یہ کیا ہے ہم اس کو ہر مکی صورت کے آغاز میں پڑھتے آئے ہیں کہ یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں یہ لکھے اکٹھے جاتے ہیں پڑھے الاغ الاغ جاتے ہیں ان کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں اور یہ آقید و جہاں علیہ السلام پر جب نازل ہوا قرآن مجید تو یہ ایک کوڈ اور پاس ورڈ تھا جو اللہ نے ایک خزانے کو لگا کر بھیجا اور اس کو اپنے حبیب کریم کی طرف بھیجا اور یہ اپنے حبیب کو پھر صلاحیت اتا فرمائی کہ وہ ان چیزوں کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں ایک دفعہ جبریلی امین ویلے کر آئے کاف ہا یا عین سواد ہر ہر حرف جب انہوں نے بولا تو حضور نے فرمایا علم تو میں سمجھ گئے کاف بولا تو حضور نے فرمایا علم تو میں سمجھ گیا ہا حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا عین سواد جتنی حروف بولے حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا تو جبریل ارز کرتے ہیں حضور میں لے کر آیا مجھے نہیں پتا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ محب اور معبوب کے درمیان راز ہے جو اللہ نے میرے اوپر منکشف فرما دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو سمجھنے کی اپنے حبیب کو طاقت اتا فرماتا ہے اور پھر یہ علوم جو ہیں وہ نازل فرماتا ہے اور ان کی خوج لگانا یہ کوئی شریعت نے ہمارے اوپر لازم نہیں کیا ان کی اوپر مفسری نے اپنی آرادی ہیں لیکن ان کی اوپر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے ان کا حقیقی مانا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں تنزیل القتاب من اللہ العزیز العلیم یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں پچھلی جو عروف مقتعات والا چیلنج ہے وہ تھوڑا سا پھر اور سمجھ جائے گا قسم اٹھا کے کہا گیا تنزیل القتاب من اللہ العزیز العلیم تنزیل اتارنا اترنا نہیں بلکہ اتارنا القتاب کتاب کا اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے قرآن مجید کا اتارنا ہے من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے العزیز جو غالب ہے العلیم جو جاننے والا ہے یہ اہل مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی و سلم نے خود لکھ دیئے اللہ فرمارا یہ کتاب تو میری طرف سے نازل کردائے اچھا اب اس کو جوڑیں ذرا حروف مکتعات سے حروف مکتعات لکھ کے اہل مکہ کو چیلنج کیا گیا ہے تم کہتے ہو یہ کتاب میرے حبیب نے خود بنائی ہے تو میرا حبیب ایک عام انسان تم سمجھتے ہو اور کہتے ہو یہ ایک شائر کا کلام ہے تم بھی بنا دو یہ حروف ہیں جن سے یہ کتاب بنی ہے الفابیٹ الف بات آسا تو بعض صورتوں میں ایک ایک ہیں جیسے نون بعض صورتوں میں دو دو ہیں جیسے تاہا یاسین بعض صورتوں میں تین تین ہیں الف لام میم بعد میں چار چار بعد میں پانچ پانچ تو اللہ فرمارے اسی طرح ہی تو لفظ بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے الفابیٹ کو جوڑیں تو حرف جوڑیں تو لفظ بن جاتے ہیں لفظ جوڑیں تو کلمہ بن جاتا ہے کلمہ جوڑیں تو کلام بن جاتا ہے تو اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے تو یہ حروف تمہارے سامنے پڑھیں ہیں تم بھی اسی طرح کا کلام بنا کے دکھا دو یہ لہذا ان دونوں آیاتوں کو ریلیٹ کیا جائے حامیم قسم ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم یہ جو اتارنا ہے اس کتاب کا یہ تو من اللہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے العزیز جو غالب ہے العلیم اور علم والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر اور صفات بیان کی جارہی ہیں غافرِ زمبے وہ اللہ وہ ہے غافرِ زمبے جو بخشنے والا ہے گناہ کو یہ امید دلائی جا رہی ہے اہلِ مکہ کو کہ اگر تم گناہ کاری بیٹھے ہو اللہ کو ناماننے کا تو آج بھی واپس آ جاؤ مان لو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا غافرِ زمبے اور اسی آیت کے اس ٹکڑے کی وجہ سے اس صورت کا نام ہی کیا ہے صورہِ غافر ہے وَقَابِلِ تَوْبِ اور اس اللہ کی پھر دوسری اور شان یہ ہے قابل وہ قبول کرنے والا ہے اَتْتَوْبِ توبہ کو وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور شدید العقاب لیکن اگر تم واپس نہ آئے اپنی اس روش سے تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ شدید العقاب وہ بڑے شدید عذاب اور پنشمنٹ دینے والا ہے یہ بھی ذہن میں رکھو زِتْتَوْلِ اگر تم واپس آ گئے تو پھر وہ بڑے فضل والا بھی ہے زِی کا معنی ہے والا زُو زَ زِی ان تینوں کا معنی ہے والا لیکن یہ اپنی گرامیٹیکلی سٹیٹس کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں کبیزو کبیزا کبیزی معنی تینوں کا ہے والا زِتْتَوْلِ تو وہ تو بڑے فضل والا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُو تو اس کی پھر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ یہ کلمہ کہا جائے کہ لَا إِلَهَ کوئی معبود نہیں إِلَّا هُو سوائے اس کے اور میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں ہمارے ہاں معروف اور رائے چھے کلموں پر کہ چھے کلمیں یہ کہاں سے نکل آئے ہیں تو یہ جو چھے کلموں کا ثبوت ہے ان کا ہر لفظ قرآن و سنت سے ثابت ہے ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ پہلا کلمہ پورا کہیں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ پہلا کلمہ ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے لیکن ان کلمات کا ہر جز قرآن و سنت سے ثابت ہے بچپن میں ہم نے جو پڑا وہ کیا تھا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اس کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ آگے سورہ فتح میں جائیں یا اور مقامات پر تو وہاں آکے دو جہانی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک اس بات ہے محمد الرسول اللہ جہاں صحابہ اکرام کی بھی ساتھ شان ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ریکوائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ تم صرف یہ اقرار کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے الیہ المسیر الیہ اسی کی طرف ہے المسیرو لوٹ کر جانا یہاں قیامت کا تذکرہ بھی پھر ہو گیا مکی صورتوں میں اللہ کی توہید ہوتی ہے اس کے حبیب کی رسالت ہے آخرت ہے تو یہ چھوٹا سا جملہ بول کر اس آیت کو مزید کمپریینسف بنا دیا گیا توہید باری بھی بیان ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ اور مرنے کا تذکرہ بھی ہوا الیہ المسیر اس کے بعد چوتھی آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے انکار کا تذکرہ ہے جو قرآن میں کج بیسیاں کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں اور کچھ کہتے ہیں یہ نازل تو ہو گیا ہے لیکن اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے تو ان لوگوں کو کنڈیم کیا گیا ہے جو منکرین ہیں اور کفار ہیں بڑی یہ جو آیت ہے آج کل جو ہمارے سپر پاورز ہیں دنیا میں جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں بڑے بڑے ممالک ان کے حوالے سے ہمارے لیے ایک تسلی بھی اس آیت کے اندر ہے کہ آج اللہ کے دشمن تو دندناتے پھر رہے دنیا میں جن کو توہید کا کی پرواہی کوئی نہیں آقے دو جہاں علیہ السلام کی رسالت کی پرواہی کوئی نہیں اور مرنے جینے کا ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تصور کے ساتھ آج وہ دنیا میں سپر پاورز ہیں ہم کیا کریں تو اس آیت میں آپ نے حبیب کریم کو بھی اللہ نے تسلی دی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی تسلی ہے اور ایک روڈ محف ہے وہ کیا ہے معبوب یہ جو قرآن کی آیات میں لڑتے ہیں اور کج بیسی کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہی کوئی نہیں اور پھر یہ دندناتے بھی پھرتے ہیں اہل مکہ بڑے بڑے لوگ کوبو جال ہے کوبو لاب ہے تو معبوب ان کا یوں اکڑ کر چلنا اور معاشرے کے اندر ٹرینڈ سیٹر ہونا یہ معبوب آپ کو متاثر نہ کریں آپ اپنا دل مضبوط رکھیں یہ آج بڑے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مشن دیا ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے اور وہ بہت عظیم ہے لہذا معبوب بہت صلاح اور تسلی رکھیں تو اس آیت کے دو پہلو ہیں ایک حبیب کریم کو تسلی ہے اور ایک اہل مکہ جو ہیں اور منکرین ہیں ان کو تھوڑی سی دھمکی بھی لگائی گئی ہے ما یجا دے لو ما کمانا نہیں یجا دے لو جدال کرنا جگڑا کرنا ڈی بیٹ کرنا فی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور اللہ تعالیٰ کی آکامات میں اللہ کے آکامات میں ان کے اوثنٹک ہونے کے حوالے سے ان کے قابل عمل ہونے کے حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں معبوب جھگڑا نہیں کرتے کوئی بھی اللہ مگر صرف وہی اللہ زینہ کفرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فلا یغرورکا اور اے حبیب مکرم آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے تقلبہم فی البلاد تقلبہم ان کی تکلیب چلنا پھرنا باگنا دوڑنا معاشرے میں ان کا بڑا مقام یہ معبوب آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے فلا یغرورکا اے حبیب کریم آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے تقلبہم ان کا چلنا پھرنا فی البلاد شہروں میں بلد کی جمع ہے بلاد شہروں کے اندر اب اس مکی صورت میں اہل مکہ کے سامنے سابقہ قوموں کا جو حال اور برا انجام ہے اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے قذبت قبلہم قوم نوح اے حبیب آپ تسلی رکھیے یہ کوئی مشن بھی نیا نہیں ہے اور اس مشن اسلام کو ٹھکرایا جانا بھی کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ تو صدیوں کی کہانی ہے قذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم و نوح نوح کی قوم نے میرے بندے نوح کی قوم نے بھی اس عظیم اسلام کے مشن کو ٹھکرایا والأحزابو ممبادہم اور جو باقی گروہ تھے بڑے بڑے قوم آد قوم سمود بڑے بڑے نافرمان قومیں وہ بھی تھے ممبادہم ان کے بعد انہوں نے بھی جھٹلایا کیونکہ تمام انبیاء کا جو دین ہے وہ اسلام ہے حضرت آدم سے لے کا رضور تک کا دین دین اسلام ہے ان کی شریعتیں اور ان کی اجزاء پھر اللہ اپنے انبیاء کے اوپر مختلف زمانوں میں مختلف بھیتا رہا تو حبیب تسلی رکھئے آپ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا اور جو باقی گروہ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّتْ بِرَسُولِهِمْ وَهَمَّتْ وَهُكَمَانَا اور ہمَّتْ ارادہ باندھا کُلُّ اُمَّتْ ہر گروہ نے ہر امت نے بِرَسُولِهِمْ اپنے رسول کے متعلق لِيَا خُزُو وہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اس کو پکڑ لیں یعنی اس مشن سے ان کو باز رکھیں ہر امت نے اپنے نبی کے ساتھ یہی معاملہ کیا ان کو دعوت اور تبلیغ کا مشن پورا نہیں کرنے دیا حضور کا بھی مشن دیکھیں پتھر بھی پڑے حرم کے اندر آپ نے نماز ادا فرمائی تو اوجری بھی گندی اوپر رکھ دی گئی یہ روکنا جو تھا اس روکنے کے بعد سابقہ انبیاء کے ساتھ جو ان کی قوموں نے کیا اس کو اللہ اپنے عبیب کے سامنے رکھ رہا ہے اور ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ ارادہ کیا کہ اس کو اس کے مشن سے روک لیا جائے لِيَا خُزُو کہ وہ اس کو پکڑ لیں وَجَادَلُو اور جھگڑا کریں یہ ہر نبی کی جو امت ہے اس نے اپنے نبی کے ساتھ کیا وَجَادَلُو بِالْبَاطِل اور جھگڑا کریں ان انبیاء سے بِالْبَاطِل ناحق اے جاتے جاتے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہم اللہ کو نہیں مانتے ہم آپ کو نہیں مانتے یہ کتابیں تمہاری سچی نہیں ہیں تو معبوب یہ کو بات نہیں نہیں ہے لِيُدْحِدُو بِهِلْحَقَّ اور یہ ان کا کرنا کس لیے تھا تاکہ وہ اس کو ناچیز کر دیں اس کی اہمیت کو ختم کر دیں اس مشہن کو دبا دیں اور اس کی بنیادوں کو کمزور کر دیں لیکن انجام کیا ہوا فَأَخَزْتُوْهُم اے حبیب آپ تسلی رکھیں جنہوں نے جھٹلایا ان کا پھر انجام کیا ہوا کہ فَأَخَزْتُوْهُم میں نے ان کو دبوچ لیا نہ قومِ نُو بچی نہ قومِ آدھ بچی نہ قومِ سمود بچی نہ بنی اسرائیلیے نہ فرمان بچے معبوب ہمارا پھر ایک ہے اصول کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں ایک خاص ڈھیل کے بعد پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا اگلا چھوٹا سا جملہ جب ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں فَقَیْفَ قَانَا اِقَاب فَاکَمَنَا پَس کیفا کیسے کانا ہے اِقاب میرا جو عذاب ہے اور میرا پکڑنا ہے بتاؤ یہ کیسے بندہ کو چیز پکڑ رہا ہو نا بھاگ بھاگ کے جب اس کو پکڑ لے تو بندہ کہتا ہے بڑا بھاگی ہو تم مجھ سے اب آگئے ہو نا میرے قبضے میں اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ اے حبیب جتنی نافرمان قومیں گزریں ہم نے ان کو ڈھیل دی لیکن ایک خاص ڈھیل کے بعد پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جب پکڑ لیا تو پھر ہم نے پوچھا فکی فکانا اقاب بتاؤ میرا پکڑنا کیسے ہے اس وقت پھر کہتے ہیں اللہ معافی دے دے لیکن اللہ فرما رہے ہیں اب معافی کا وقت گزر چکا ہے وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكْ وَكَذَالِكَ اور اسی طرح حق قد ثابت ہو گئی ہے کلِمَةُ رَبِّكْ اے حبیبِ مکرم آپ کے رب کی جو تعریف ہے آپ کے رب کے جو احکامات ہیں وہ ثابت ہو گئے ہیں عَلَلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کی اوپر جنہوں نے کفر کیا اور وہ کلمہ اللہ کا ہے کیا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّار کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اس دنیا کے اندر منکر ہیں ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّار اَنَّا بے شک ہم وہ ہیں اَصْحَابُ النَّار آگ والے ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہے اب اس آیت سے موضوع پھر اس طرف چلا گیا کہ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ جنت دوزخ بھی ہے آخرت بھی ہے برزخ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے سابقہ امبیاء کی رسالت بھی ہے اور آقے دو جہاں علیہ السلام کی ختم نبوت اور رسالت تامہ کا تذکرہ بھی ہے اگلی آیات میں فرشتوں کا تذکرہ ہے اور ایک نئے موضوع کا آغاز ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ کالیس کو دیکھیں گے وما علیہ اللہ البلاب